ہلو سوڈنٹس اسلام علیکم اوہی دیکھیں آپ لوگ سب کیریش سے ہوں گے سو میرا نام ہے شام گوری اور آج ہم پڑھنے والے سوڈنٹ نومیریکلز فیسس کے اور آج ایک نومیریکل کرواؤں گا ایک کوئیجنس آف موشن کا جو رہ گیا تھا سوڈنٹ انشاءاللہ نیکس ویڈیو سے ہم لوگ سوڈنٹ نیوٹنس سے ریلیٹڈ نومیریکلز کو سولو کریں گے تو بھائی دیکھیں سوڈنٹ میں نومیریکلز کو پڑھ رہا ہوں ایک بچے نے کیا کری ایک لڑکے نے بول کو اوپر کی طرف پیگا اور کہاں سے پیگا ایک پہاڑی کے اوپر سے چلیں بھائی آگے بڑھتے ہیں اور اس کی سپیڈ کی تیری 14.7 میٹر پر سیکن کی سپیڈ سے پیگا وہ کیا ہوا اس کے پاس سے مس ہو گئی اس کے پاس سے نکل گئی کیا ہوا ترور اور گراؤن پر جا کے گر گئی اور 14.49 میٹر بلو اب دیکھیں سوڈنٹ سمجھئے گا کہانی کو کہانی بہت آسان ہے جو ہم نے لازٹ ٹائم نومیریکل نمبر ٹھیری کو کیا تھا بلکل سیم ٹو سیم یہی وہ نومیریکل ہے دیکھیں بھائی ایک بچہ ہے وہ لڑکا ہے وہ ایک پہاڑی پر کھڑا ہوا ہے یہ ہماری کیا ہے سرفیز ہے اب وہ جو پہاڑی کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے وہ بتا رہے ہیں ایچ ون ہمارے پاس کتنی ہے 49 میٹر ہے اب وہ جو لڑکا ہے وہ اس پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس نے کیا کیا ایک بول کو افورٹ کیا کیا تھرو کیا صحیح ہے افورٹ تھرو کیا تو سرنٹ کیا ہوا کہ جو افورٹ تھرو کیا تو وہ بول اوپر جائے گی جائے گی ہائیس پوائنٹ پر جانے کے بعد سنتے جائے گا یہاں سے اس بچے نے بول کو تھرو کیا اور اس کی انیشل سپیٹ نے کتنی بتا رہا تھا وہ کتنی ہے میں بتا دوں انیشل سپیٹ ٹی 14.7 میٹر پر سیکنڈ کی سپیٹ کے تھا اس نے بول کو تھرو کیا اپنے ہائیس پوائنٹ پر جا کے بول اس کی فائنل سپیٹ کیا ہو جائے گی زیرو کیونکہ تھوڑی دیل کیلئے بول کیا ہوگی کیا ہوگی رکے گی پھر اس کے بعد نیچے آنا شروع ہوگی تو یہاں سے لے کے یہاں تک بول کو جانے میں جو ٹائم لگے گا اس کو ہم بولیں گے ٹی ون سمجھ با ہی بات یہاں سے لے کے یہاں تک بول کو جانے میں جو ٹائم لگے گا اسے ہم لوگ بولیں گے ٹی ون کیلئے اس کے بعد بول لیچہ آنا شروع ہوگی نیچے آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی یہاں تک آگئی کیلئے رہے ہیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک بول کو آنے میں جو ٹائم لگے گا اسے ہم لوگ بولیں گے ٹی ٹو اور یہاں سے لے کے جو یہاں تک بول اپر جائے گی اس ہائٹ کو ہم لوگ بولیں گے ایس ٹو کیلئے رہے ہیں تو اب ہم معلوم کیا کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں سرنٹ چلیں بھائی اب ہم سے بول رہا ہے فائنڈ کرنا ہے ہاو لوگ ڈا بول رائزز کہ کتنی دور مطلب اس بول کو کتنا ٹائم لگے گا اس کے ہائیس پوائنڈ پہ پہنچنے میں مطلب یہ ٹائم ٹی ون ہمیں بتانا ہے چلیں بھائی دوسری بات ہاو ہائی اٹ گوز وہ کتنا اوپر جائے گی نیچے آنے کی بات نہیں کریں اس نے بولا جب اس نے اوپر پھیکی بول تو وہ کتنا اوپر جائے گی مطلب ایس ٹو ہمیں بتانا ہے ہائٹ نمبر ٹو ہمیں بتانی ہے چلیں بھائی دوسری چیز ہاو لوگ ڈا بول رہے ہیں وہ کتنی دیر ہوا میں رہے گی چلیں بھائی ہوا میں رہنے کا مطلب یہ نہیں رک گئی نہیں کہ وہ کتنی دیر تک ہوا میں رہی سمجھے مطلب ٹوٹل ٹائم ہمیں بتانا پڑے گا چلیں بھائی کیا گیا آگے اس کے پاس ویلوسٹی 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 ڈس ٹرائٹ ڈا گاؤن اور جب یہ نیچے آ رہی ہوگی اس کی بال تو اس کی فائنل ویلوسٹی کتنی ہوگی اب دیکھیں فائنل ویلوسٹی ہم پہلی بول چکے تو ہم اس کو کیا بولیں گے وی ایف پرائم ہمیں بتانا ہے کلی ہے تو ڈیٹا ہمارے بالکل سامنے ہے تو آئیں ڈیٹا کو فٹا فٹ لکھتے ہیں بھائی دیکھیں بھائی کیا ہو جائے گا ہمارے پاس کتنی ہے that is 14.7 میٹر پر سیکنڈ چلے بھائی ہمارے پاس ہائیڈ ون کتنی ہے ہمارے پاس ہائیڈ ہے 49 میٹر ہے ہمیں ایس ٹو ہمیں بتانی ہے اور ٹی ون ہمیں بتانا ہے ٹی ٹو ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کیونکہ ٹوٹل ٹائم ہمیں معلوم کرنا پڑے گا ٹوٹل ٹائم ہمیں بتانا پڑے گا اور وی ایف پرائم ہمیں کیا کرنا ہے بتانا ہے اور وی ایف کیا ہے zero ہے چلے بھائی یہ بات بھی کلیر ہو گئی سارا ڈیٹا جو ہم نے دیکھا یہاں پر اس کو ہم نے لکھ دیا اب وقت آ چکا ہے کہ ہم سولیوشن کو کیا کریں سٹارٹ کریں اب دیکھیں سٹوڈنٹ یہ ڈائیگرام جو میں آپ کے سامنے بنائی ہے جب بھی نومیریکل کریں اس کو لکھا کریں بنایا کریں سائیڈ میں کیلئے اس کو مٹایا نہ کریں اس کو بنایا کریں تاکہ وہ جو دیکھنے والا سمجھ سکے آپ نے کیس طریقے تو سوچا ہے چلے بھائی سولیوشن کا وقت آگیا سٹوڈنٹ سولیوشن میں کیا کریں گے دیکھیں دو موشن کو ڈسکس کرنا پڑے گا جیسے ہم نے نومیریکل نمبر ٹھری میں کیا تھا پہلا ایک موشن جو وہ اوپر جا رہا ہے دوسرا ایک موشن جو وہ بہت نیچے آ رہی ہے تو اب ہم دیکھیں گے آپ سے پہلے فور افورڈ موشن اس کے لئے دیکھیں گے فور افورڈ موشن کی بات کریں گے تو افورڈ موشن میں آپ لوگوں نے کیا دیکھا افورڈ موشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بول اوپر جا رہی ہے یہ ہی دیکھا نا اب دیکھیں افورڈ موشن میں ہمیں کیا معلوم کرنا ہمیں افورڈ موشن سے ایچ ون ایچ ٹو کا پتہ چلے گا اور ٹائم ون کا پتہ چلے گا ایسا ہی آپ بولیں گے سر بلکل اب سنیے گا بات کو ہمارے پاس کیا ہے انیشل ویلوسٹی ہے صحیح ہے اور ہمارے پاس ایش ٹو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم وہ والا فارمولا نہیں لگا سکتے جس کے اندر ڈسٹنس ہوگا تو ہم ایسا ایکویجن چاہیے جس کے اندر ایسی ریلیشن ہو انیشل ویلوسٹی ہو فائنل ویلوسٹی ہو تو آپ بولیں گے سر آپ ایکویجن اور موشن کو لگانے فرسٹ وی آئی ایس ایکوال ٹو وی آئی پلس ایٹی اور جب گریویٹی کی بات آتی ہے تو ایسی ریلیشن کو چینج کیا ہم کیا لگ دیتے ہیں گریویٹی کا لگ دیتے ہیں چلے بھائی تو ہمیں وی آئی پتہ ہے پتہ ہے وی آئی پتہ ہے پتہ ہے گریویٹی کی بھیلے کونسٹن ہے بلکل پتہ ہے ٹائمہ میں پتہ چلی جائے گا بلکل پتہ چلی جائے گا اس کا مطلب ہم سب سے پہلے کام کس کے لئے کریں گے اے والا کیا ہوگا ہم معلوم کریں گے فور ٹائم ٹی ون ہم کس کے لئے کام کریں گے فور ٹائم ٹی ون سوری ہاں صحیح ہے ٹی ون کے لئے کام کریں گے کیسے معلوم کریں گے ہم یوز کریں گے فرسٹ ایکویجن اور موشن کو دیتیز وی ایف ایس ایکوال ٹو وی آئی پلس جی ٹی چلیں بھائی اب سورینٹس ہمارے پاس ساری ویلیوز ہیں جلی سے کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ پٹ کر دیں وی ایف ہمارے پاس کیا ہے زیرو وی آئی ہمارے پاس کیا ہے فورٹین پوائنٹ سیون پلس گریوٹی کی ویلیو دیکھیں افورڈ موشن کے لئے گریوٹی کی ویلیو کیا ہوتی ہے نیگیٹیو نائن پوائنٹ ایٹ چونکہ افورڈ موشن ہے اگینس دا گریوٹی آرہا ہے نائن پوائنٹ ایٹ اور آگے چونکہ کلیر دیکھیں فورٹین پوائنٹ سیون پلس مائنس ہو گیا مائنس مائنس نائن پوائنٹ ایٹ ملٹیپلائے بڑھ t کلیر یہ مائنس کا نائن پوائنٹ ایٹ ہے ایٹی وال دوسارے دیارہ� کی کیا ہوگا پلس کا نائن پوائنٹ ایٹ تی ہو جائے گا اس ایکوال ڈو فورٹین پوائنٹ سیون کلیر اب ہمیں ٹائم معلوم کرنا ہے تو اس ٹی سے 9.8 ہو رہا ہے ملٹیپلائے ایکوال ڈو تو اس سائیڈ ہے یہ کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہوگا تو کیا کریں گے ٹائم ہمارے پاس کیا ہوگا 14.7 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 9.8 سے تو ہمیں کیا مل جائے گا کیا مل جائے گا تو آئیں ذرا پٹاوٹ کرتا ہوں تو 14.7 1.5 کیا ہوگا 1.5 سیکنڈ ٹائم ون پتہ چل گیا that is ٹائم ٹی ون ہمیں پتہ چل گیا student that is کیا ہے آپ لوگ بولیں گے سر وہ ہے 1.5 سیکنڈ چلیں بھائی افورڈ موشن میں ہمیں ایک اور چیز کا پتہ لگانا ہے that is ہائٹ نمبر ٹو ایش ٹو تو ہاں ذرا اس کو پتہ لگاتے ہیں student دیکھیں بھائی تو اب کس کے لئے کام کریں گے فور ہائٹ ایش ٹو تو بھی ہمارا پاتھ کیا ہے فور ہائٹ فور ہائٹ ایش ٹو ہم معلوم کریں گے تو بھائی دیکھیں سنتے جائے گا بات کو student ہمیں پتہ ہے کیا ہمیں ایش ٹو معلوم کرنا ہے تو ہم کس کو یوز کریں گے سیکنڈ ایک ویشل او موشن that is as is equal to v آئی ٹی پلاس half جی ٹی اسکوائر کلیئر کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم بھی ہے گریویٹیسنل اسیلیشن کی ویلویو کانسٹینڈ ہوتی ہے انیشیل ویلوسٹی بھی ہے اور ٹائم بھی ہے تو ہم دائیڑک کیا کریں گے اس کے ناپ اوٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایش ٹو کیا آ جائے گا student ایش ٹو ہمارے پاس کیا آ جائے گا دیکھتے جائیں v آئی ہمارے پاس کیا ہے 14.7 ملٹیپلائے ٹائم کیا ہے 1.5 پلس 1 ڈیوائیڈ بائی 2 گریویٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے افورڈ موشن ہے تو گریویٹیسنل اسیلیشن کی ویلویو کیا ہوگی نیگیٹیب 9.8 ٹائم کی ویلویو کیا ہے 1.5 اور اس کا کیا آ جائے گا سکوائر آ جائے گا کے لیے چلیں تو 14.7 کو ہم ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں 52.05 مل جائے گا پلس مائنس کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا 9.8 کو جب ڈیوائیڈ کروائیں گے 2 سے تو آ جائے گا 4.9 اور 4.9 کو ملٹیپلائے کریں گے 1.5 کے چاہاں کریں گے 1.5 کے اسکوائر سے جب ملٹیپلائے کریں گے 7.025 آئے گا اور جب 22.05 میں ملٹیپلائے کریں گے مائنس کریں گے 11.025 تو ہمارے پاس آنسر میں کیا جائے گا 11.025 تو ہمارے پاس H2 کیا آ گیا 11.025 میٹر تو یہ ہمارے پاس H2 آ گیا تو اب سوڈنٹ ہمارے پاس ٹائم 1 آ چکا ہے H2 آ چکی ہے افتور موشن کے لئے ہمارے پاس تنی چیزیں معلوم کرنی تھی اب بات کریں گے ڈاؤن ورڈ موشن کے لئے تو کیا کریں گے ڈاؤن ورڈ موشن کے لئے چلیں ڈاؤن ورڈ موشن چلیں ڈاؤن ورڈ موشن کی بات کر رہے نا بلکل کر رہے اب سنتے جائے گا آفیس دیکھیں بھائی یہ آگئی وہ پہاڑی یہ آگئی وہ سرفیز یہ جو ہائٹ ویش 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 دیکھیں اگر بلکل نیچے آئے گی پورے گرانڈ ٹک تو ہائٹ ٹو نہیں کور کرے گی تو اب مجھے اگر معلوم کرنا ہے یہاں سے لے کہ یہاں تک گرانڈ ہے کہ مجھے یہاں سے لے کے یہاں تک کی ہائٹ پتا ہونی چاہیے جو ہے ایچ اور وہ مجھے کب ملے گی وہ مجھے ملے گی جب میں ان دونوں ہائٹ کو ایچ ون اور ایچ ون کو ایٹ کروں گا تو ہم یہ لگیں گے ٹوٹل ہائٹ کتنی ہو جائے ہائٹ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی ٹوٹل ہائٹ کس کے برابر ہوگی اس ایک ون کو ایچ کر دیں گے کس کے اندر ایچ ٹو کے اندر ہمارے پاس کس کے برابر آ جائے گا ایچ ہمارے پاس ہے 49 پلس ایچ ٹو ہمارے پاس 11.025 تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ کتنی ہو جائے گی 49 کے 11 کریں گے تو یہ ہو جائے گا 60 پوائنٹ 025 میٹر تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ آگئی اب جب ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ پتا ہے تو ہم ایزیلی یہ جو ٹائم ٹو ہے اسے ایزیلی کیلکولیٹ کر پائیں گے اور اس کے بعد ہم ٹوٹل ٹائم بھی بتا پائیں گے گی لیے تو ڈاؤن ورڈ موشن کے اندر گریمٹ ایسی ریلیشن کی ویلیو ہم لوگ کیا لیتے پوزیٹیف یہ بات تو پتا ہے اب ہم کیا معلوم کرنے جا رہے ہیں ہم معلوم کرنے جا رہے ہیں ٹائم ٹی ٹو لیکن ہم ایسی ایکوئیجن کو لینا ہے اور ایک اور چھوٹی بات یہ اس پوائنٹ پر آپ کو پتا ہے وی ایف کیا ہوگئی زیرو اور وی ایف کیا ہوگئی ہم معلوم کرنی ہے لیکن اس سے ٹائم ٹو کو معلوم کر لیتے دیکھیں بھائی اب دیکھیں ہمیں یوز کروں گا سیکنڈ ایکوئیجن کو کیوں اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے پاس سیکنڈ ایکوئیجن ہم کس کے لئے کام کر رہے ہیں فور ٹائم ٹی ٹو کس کے لئے کام کر رہے ہیں فور ٹائم ٹی ٹو کے لئے کام کر رہے ہیں تو کو پتہ ہے اس کیس کے اندر جب ڈاؤن ورڈ موشن آ رہا ہے تو اس پوائنٹ پہ جو ویلوسیٹی تھی ہم نے اس کو وی ایک بولا تھا لیکن وہ ڈاؤن ورڈ موشن کے لئے وی آئی بن گئی ہے اور وی آئی کیا ہوگا اب 0 سمجھ مہین پہلے بھی بات آ چکا ہوں اور یہ بول نیچے آئے گی اور یہ تو یہ آئی 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 گی ہم یہاں سے دیکھیں گے نا کہ یہاں سے ڈاؤن ورڈ موشن یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ ہمارا انیشل پوائنٹ ہے اور یہ ہمارا فائنل پوائنٹ ہے تو سپیڈ کیا ہے وہ تو زیر ہو گئی ایسا یہ نا بلکل ایسا یہ تو ہم یہاں لکھیں گے کیا وی آئی ہمارا پس کیا ہے زیر ہو چلیں بھائی تو کیا ہو جائے گا ایس ایس کیا ہے یہ والی ٹوٹل آئیٹ ہے کتنی ہے وہ ایس ایس ایکوال ٹو وی ایف کو ہم چینج کر دیں کس وی ایف سے وی آئی کو پلس half جی ٹی اس کوائر کلی چلیں بھائی تو کیا ہو جائے گا ایچ ہمارے پاس کیا ہے سکس پوائنٹ زیرو ٹو فائف از ایکوال ٹو اور وی ایف ہمارے پاس کیا آدم زیرو تھا زیرو ہوگا زیرو ہوگا پلس ہا ہمارے پاس کیا ہوگا ڈاؤنڈ اوشن کے لئے پوزیٹی ہوگا 9.8 ٹائم ہمیں معلوم کرنا ہے جو ٹی ٹو ہے اس کنڈیشن میں کیا ہے ٹی ٹو چلیں بھائی آپ سر کیا کریں 9.8 کو جب میں ٹو سے ڈیوائیڈ کروں ہوگا تو آجائے گا 4.9 اور پلس کا 4.9 چلیں آپ کو آسان دوانے سنجھاتا ہوں یہ آگیا 60.025 is equal to 9.8 کو ڈیوائیڈ کرویا 2 سے 4.9 ٹی ٹو کا اس کو آگی یہ جو 4.9 ہے یا ٹی ٹو کے اس کو آگی ہو رہا ہے equal to دوس سٹے کیا ہوگا 60 سے کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہو جائے گا چلیں اس کو ڈیوائیڈ کروا دیا تو ہمیں کیا مل جائے گا ٹی ٹو کا اس کو آگی جائے گا تو ہمارے پاس ٹو ٹو کا اس کو آگی گا ٹو پائنٹ ٹو فائب کے برابر آگی گا اور ٹو کس کے برابر ہوگا انڈر روٹ ٹو پائنٹ ٹو فائب کے اور ٹو پائنٹ ٹو فائب کس کے برابر پاس ٹائم ٹی ٹو آگیا ٹھ 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 سیکنڈ کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ٹی ٹو بھی آ چکا ہے اب ٹو ٹو ٹائم بتاتے آپ بولیں گے سر بلکل یہ تو ہلوہ کام ہے تو ٹو ٹائم کے لئے کہ کریں گے ٹو ٹائم کس کے برابر آ جائے گا ٹو ٹو ٹائم برابر آ جائے گا ٹو ٹائم ٹائم ٹو کب ملے گا ٹائم ٹی ون کو ایڈ کر دیں گے ٹی ٹو ٹ ہمارے کو مل جائے گا ٹری پوائنٹ فائم میں جواب ایڈ کریں گے ٹو پوائنٹ فائم یہاں ہمارے پر ٹائم بھی آ گیا اب آخری چیز دے گا جو سٹوڈنٹ جو ہمیں معلوم کر رہی ہے وہ ہے فائنل ویلوسٹی تو بھائی دیکھیں سٹوڈنٹ ہم لوگ یوز فائنل ویلوسٹی وی ایف کمپلیمنٹ چلیں بھائی کیا ہوگا وی ایف کمپلیمنٹ کے لئے کیا لگائیں گے وی ایف کمپلیمنٹ برابر ہوگا کس کے وی آئی سوری وی ایف پلس کا جی ٹی صحیح یہ کیا کیا ہے وی ایف پرائیم اور وہ جو وی ایف ڈاؤنورڈ موشنگ کے لئے وی آئی سمجھ میں ہی نہ بات ابھی تو بتایا تھا کہ جب یہاں پر پہنچا تھا تو یہاں سے دیکھنے بول کو نیچے آتے ہوئے تو اس وقت فائنل ویلوسٹی کیا تھی زیرو اب ہی ہمارا انیشل پوائنٹ ہے تو انیشل ویلوسٹی کیا ہوگا زیرو فائنل ویلوسٹی ہم لوگ معلوم کر رہے ہیں سمجھے تو اسی لئے وی آئی کو میں نے جا ہوگی پوزیٹیو تو یہاں یہاں 9.8 اور آپ کو پتا یہاں پر ٹائم ٹی ٹو کی ویلوسٹ کریں گے کس کی ویلوسٹ کریں گے ٹائم ٹی ٹو کی ویلوسٹ ٹائم ٹی 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 ہمارے پاس کیا جائے گا اس نومیریکل کو سکسیس فولی کیا کر لیا سولف کر لیا انشاءاللہ آپ کو ہر بات جو میں آپ کو سمجھائی انشاءاللہ کلیر ہونی چاہیے یہ جو نومیریکل تھا مشکل نہیں تھا صرف آپ کو تھوڑا سا دماغ لگانا تھا اور باقی بلکل حلوہ ہے باقی سب کیلکولیشن ہے جس تھوڑا دماغ لگائیں آپ کا کام ہو جائے گا سو سورے آج کی ویڈیو یہیں آئند کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کریے گا اپنے دوستوں کے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبکرائب کر بیل آئیکن بیٹ کر آل پھر ضرور کلک کریے گا تو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ